پہلے آپ کو بتائیں کہ چیئرمن نیب جسٹس ریٹائیٹ جاوید اقبال کی صدارت میں اجلاس ہوا اور نیب کا سی ڈی اے کی جانب سے علیم خان کی پارک بیو انکلیو ہاؤزنگ سوسائٹی کو نباسنے کا نوٹس لیا گیا جبکہ سی ڈی اے نے غیر قانونی سوسائٹی کا دین دن میں ڈیزائن بحال کر دیا اعلامیہ بھی جاری سی ڈی اے نے غیر قانونی طور پر سوسائٹی میں ایک سوفیٹ روڈ تعمیر کرنے کی بھی اجازت دے دی ڈی جی نیب راول پنڈی کو شکایت کی جانس پر تال کی ہدایت بھی کر دی گئی جبکہ نیب نے دس ہاؤزنگ سوسائٹیوں کے متاثرین کو دو ارب بیس کروڑ روپے واپس بھی کیے چیئرمن نیب کے مطابق اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیوں کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی ہدایت بھی کی ہے جاوید اقبال کی ایسا بھی کہنا تھا امرین علی نمائدہ کیپلل ٹی وی سے مزید اپ ڈیٹس لیتے ہیں امرین علی اپ ڈیٹ کی جائے گا اسی حالے سے مزید یہ بلکہ چیئرمن نیب جاوید اقبال کی زیر سدارت اجلاس ہوئے جس میں اہم امور کا جائزہ لیا گیا ہے جبکہ نیجی کارپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے متعلق کیسز کا جائزہ بھی لیا گیا ہے تام سی ڈی اے کو غیر قانونی سوسائٹوں کے خلاف کاروائی عمل میں لائنے کی ہدایت کی گئی ہے جبکہ مارک بیو انکلیو ہاؤسنگ سوسائٹی کا ڈیزائن بحال کرنے کا بھی نوٹس لیا گیا ہے ڈی جی نیب راول پنڈی کو چانچ پرتال کا حکم دیا گیا ہے جبکہ سی ڈی اے بورڈ نے مبینہ طور پر خلاف ورزی کرتے ہوئے منصوب شدہ ڈیزائن کی منظوری دی تھی جی بہت سکریہ امرین اپ ڈیڈ کر رہی تھے